اس وقت کافی بڑا ہمارے لیے واری ہے وہ افغانستان ہے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ بہت برا ہو سکتا تھا اس سے بہت برے حالات ہو سکتے تھے ہمیں خوف یہ تھا کہ یہاں سیول وار شروع ہو جائے گی ہم نے جب طالبان کے ڈیلیگیٹشٹیاں آئے بھی تو جو ہمیں ساری ہماری ایجنسیز نے رپورٹ کیا تھا افغانستان میں تو انہوں نے کہا اگر طالبان نے سارا افغانستان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کر سکیں گے اور وہاں پروٹریکٹڈ سیول وار ہو جائے گی تو وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا نائٹ میر سیناریو تھا کہ سیول وار جس طرح جب سوویٹس کہے تھے تو اس کے بعد جو سیول وار شروع ہوئی اس میں کم از کم دو لاکھ دو لان مرے تھے اس میں اور اس کے جو ریفیوجی پرابلم تھا پاکستان کو وہ برداشت کرنا پڑا تو ابھی بھی ہمارا نائٹ میر سیناریو تو یہ تھا کہ سیول وار ہوگی اور یہاں پھر ریفیوجیز اور افغانستان کی تباہی ہوگی تو ادھر وہ تو اگر اب ہم دیکھیں تو افغانستان کے بھی لوگ بڑے خوش قسمت رہ چکے ہیں اور ہمارے لیے بھی ابھی تک بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ وہاں اس طرح کی تباہی نہیں مچھی لیکن جو اب تباہی سے بچانے ہیں افغانستان کو وہ ہے ہیومینیٹیرین کرائیسس اور وہ اس لیے کہ اس وقت جو ان کی فریز کر دیا ان کے ریزروز اور ان کا جو بینکنگ سسٹم کو انہوں نے بالکل فریز کر دیا ہے تو اس کا امپیکٹ تو ان کی عوام پہ پڑے گا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اوائی سی کے فورن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں ایشو تو اس وقت چار کوڑا فان لوگ ہیں تو وہ جو انسان ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرے گی اگر اسی طرح کے حالات پسسٹ کی ہے تو پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا لیکن جب تک کہ امریکہ کے اندر یہ ریلائزیشن نہیں آتی کہ اگر وہ اسی طرح ان کے فنڈز کو فریز کر دیا اور ان کی اکانومی کو سکویز کر دیا اور یہ ہیومینیٹیرین کرائیسس ادھر چلا گیا جس طرف یہ جا رہا ہے تو اس کا نقصان تو سب کو ہوگا